بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے سلائس کر کے پانی میں رکھ دیا ہے اور اب میں ان کو اس طرح سے باریک لچوں میں کاٹ رہی ہوں تو یہ میں سالے جب کاٹ دوں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے آلو اس طرح سے لچوں میں کاٹ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ میں نے چار عدد پیاز لی اور ان کو بھی میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور سلائس اس طرح سے میں کرتے ہوئے اس میں ڈال دوں گی اور اب میں یہ گاجر لوں گی گاجر میں نے ایک عدد لی اور اسے اس طرح سے قدو کچھ کر لیا اور اب میں لوں گی یہ شملا مٹ جو کہ میں نے ایک عدد لی ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے دو عدد میں نے ہری پیاز لی اور ان کو بھی اس طرح سے بارک بارک کٹ کر لیا چوب کر لیا ایک چھوٹا میں نے بن گو بھی لیا اور بن کو بھی اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا دو عدد میں نے ہری میں چلی اور ان کو بھی بارک چوب کر لیا یہ مک سبزی کے پکوڑے بہت تیسٹی تیار ہوتے ہیں دو عدد میریم سائز کے ٹماٹر لیے میں نے اور ان کو بھی اس طرح سے بارک چوب کر لیا اور یہ ساری سبزیاں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں خوشک مسالے ڈالوں گی جس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ کا لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے بھونا کٹا سفیز زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے پیسی ہوئی لال مرچ کا لیا ہے یہ بھی اسی میں شامل کروں گی اور اب میں لے لوں گی اس میں یہ بھونا کٹا دھنیاں جو کہ میں نے ڈال ٹیبل سپون لیا ہے آدھا ٹی سپون میں نے اجوائن لیا ہے اور اجوائن بھی اسی میں شامل کر دوں گی آدھا ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے اور اب میں ان سارے اجزہ کو پہلے تو میں میکس کر لوں تاکہ یہ سبزیوں میں اچھی طرح سے میکس ہو جائے یہ دیکھیں آزین میں نے سارے اجزہ کو میکس کر دیا ہے اور اب میں ڈالوں گے اس میں دو کپ بیسن اور یہ پہلے میں ایک کپ ڈال دیتی ہوں اس میں اور یہ دوسرا کپ بھی میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اچھا یہ جو میں نے سبزیاں لی ہیں یہ اپنی پسند کے مطابق میں نے لی ہیں اگر آپ چاہیں اس میں سے کوئی سبزی ہٹانا تو ہٹا سکتے ہیں اور اگر کوئی اور سبزی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم میکس کبزوں کے پکوڑے بنا رہے ہیں سردیوں کے موسم میں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ بنائیں اور بہت ہی مزے کی پکوڑے تیار ہوں گے اگر بیسن مجھے کچھ کم لگا تو میں بیسن تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کروں گی یہ سبزیاں ہماری گیلی ہیں تو ابھی میں اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی اگر ضرورت ہوگی تو میں پانی اس میں اور ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین مجھے اس میں بیسن تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں نے یہ آدھا کپ بیسن اور لے لیا ہے اور یہ اسی میں ڈال دوں گی اور دیکھیں ناظرین یہ سارا یہ سبزیاں گیلی تھیں تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے میں مکس کر سکوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس طرح سے اس کو بیسن میں حل کر لیا ہے اور اچھی طرح سے ان کے پکوڑے بن جائیں گے آپ چاہیں تو اپنی پسند سے سبزیاں میں شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور اگر آپ چاہیں تو میرچ مسالے کم زیادہ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں سبزیاں دیکھیں آپ میں نے بڑی بڑی کٹی ہیں اور جیسا آپ کو چاہے بارک چاہے تو آپ بارک بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے پسند ہیں پکوڑے تو میں اس طرح سے ان کو بناوں گی اور اب میں اس میں آخری میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا میں نے آدھی گردی لیا ہے اور اب میں ڈال دوں گی اس میں پودینہ پودینہ بھی میں نے آدھی گردی ہی لیا ہے اور یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی اور ان اجزہ کو بھی میں اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور انشاءاللہ بس آپ کو فرائی کرتے ہوئے مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب بس میں اس میں یہ پکوڑے لال دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ پکوڑے اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ فرائی کی کوئی بھی چیز ہو اوئل میں ڈالنے کے فوراں بعد ہمیں اس میں چمچ نہیں لگانا ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں چاہے ہم سموزے فرائی کریں پکوڑے کریں یا کوئی بھی دوسری چیز ان کو تھوڑا سا پک جانے کے بعد ہی ہمیں اس میں چمچ لگانا ہوتا ہے ہلانے ہوتے ہیں اور بس یہ فرائی ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے بلکل تیار ہیں اور میں نے ان کو پانچ سے ساتھ میرے تک فرائی کیا اور بہت اچھا ان پر کلر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ اور انشاءاللہ آخری لک میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے مکس سبزی کے پکوڑے یا سبزیوں کے پکوڑے بلکل تیار ہیں آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی ریسی پی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آتی ہے تو لائک بھی ضرور دیجئے گا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھے ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی میری ہر نئی ریسی پی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسی پی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ تک مجھے دعاوں میں بڑی کیجئے تھکہ